اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعْلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا صدق اللہ مولانا العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم وإنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم وَإِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہ جلل جلالہو اپنے بندوں سے خالص بندگی اور عبادت چاہتا ہے خالص بندگی کا مطلب اور معنى صرف نماز میں اخلاص پیدا کرنا نہیں ہے صرف صدقے میں اخلاص پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اور جب بھی انسان کسی پرشانی میں مبتلا ہو تو اس لمحے میں آدمی جائز اسباب اختیار کرتے ہوئے برہوسہ صرف اور صرف اللہ کی ذاتِ عالی پر قائم کرے یہ ہے بندگی کا اصول یہ ہے بہترین بندگی کہ ایک آدمی نمازی بھی ہے ایک آدمی نیک عمال کا پابند بھی ہے لیکن جب اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اپنے غب کی طرف رجوع نہیں کرتا دائیں بائیں بھٹکتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے کبھی اللہ سے مانگنے کی موبت اسے نہیں آتی تو کہا جائے گا کہ یہ خالص بندگی اللہ کے لیے نہیں ہو رہی یہ اپنی مشکل میں اللہ کو حاجت روا مشکل کو شاہ مانتے ہوئے بھی کسی اور کے در پر کیوں جا رہا ہے میں پھر ارز کروں گا کہ مشکل سے نمٹنے کے لیے اسباب کا اختیار کرنا منع نہیں ہے لیکن توکل اور بھروسہ اللہ کی ذاتِ عالی پر ہونا چاہیے وَمَنْ يَتَّقِلَّهَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے گا اور غیر کے دروازے پر ہاتھ پھیلانے سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں باندھنے اور وبستہ کرنے سے بچتا رہے گا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اللہ اس کی مشکل کے لیے اللہ اس کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے راستہ پیدا کرے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اور اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا اس کا خیال اس نے اسباب ادھر کو اختیار کیے تھے یہاں سے روزی کے اسباب لیکن توقل اور بھروسہ اللہ پر اس نے کیا اللہ نے کسی اور جگہ سے روزی کے اسباب کھول دی یہ تو زندگی میں آپ نے بہرہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ محنت ادھر کر رہے ہیں اور اگر آپ کی محنت کا رخ درست اور صحیح ہو اور اللہ کی ذاتِ عالی پر آپ کا بھروسہ ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جدر کے اسباب آپ نے اختیار کیے تھے وہاں سے کام نہیں بنا اللہ نے کئی اور سے صورت پیدا کر دی اللہ جل جلالہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اللہ قادرِ مطلق ہے میرے اور آپ کے کام بغیر اسباب کے بھی کر سکتا ہے لیکن دنیا دار الاسباب ہے اس نے کاموں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور اسی میں میرا اور آپ کا امتحان ہے ایک ہے سبب ہونا اور ایک ہے اور سبب کے پیچھے اصل طاقت کا ہونا دیکھنے میں یہ پنکہ ہمیں گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے چلتا ہوا نظر آ رہا اس کے پیچھے تارے لگے بھی نظر آ رہی ہیں بٹن بھی ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اصل بٹن تار نہیں ہے بلکہ پیچھے سے آنے والا کرنٹ ہے وہ کئی اور ہیں وہ مخفی اور پوشیدہ طاقت ہے جس طرح سے ہمیں یہ گھومتا ہوا پھرتا ہوا نظر آ رہا اور ظاہری اس کا سبب چلنے کا یہ بٹن نظر آ رہا لیکن حقیقت کچھ اور پیچھے ہے بلکل اسی طرح سے اس کارخانہِ ہستی اس کائنات کا نظام میری اور آپ کی روزی کا جو انتظام ہے ظاہری وہ ہمیں سبب نظر آ رہا ہے لیکن اس سبب کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے اس سبب کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے اور فرمایا کہ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر توقل کرے گا بھروسہ کرے گا اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات اور اپنے فیصلے کو انتہا تک پہنچانے والا ہے اس کو کب روزی دینی ہے اس کے لیے کب رزق کا دروزہ کھولنا ہے یہ اللہ کا نظام ہے اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے ایک مہینے کے بعد روزی کا دروازہ کھولے گا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی تو وہ آج نہیں پیدا ہو سکتی قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَئِن قَدْرَا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے ہر شئے کا ایک وقت مقرر ہے اسی کا نام ہے امتحان اسی کا نام ہے انسان ایک امتحان سے گزر رہا کہ مشکل پیش آئی تو اس کو کہا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ مانگو ایک بار مانگے گا دوسری بار مانگے گا تیسری بار مانگے گا ممکن ہے چار دن مانگتا رہے چار مہینے مانگتا رہے چار سال مانگتا رہے مانگنا اس نے نہیں چھوڑنا ہے مانگنا نہیں چھوڑنا ہے زکریہ علیہ الصلاة والسلام اللہ سے اولاد مانگتے رہے مانگتے بڑھاپہ آگیا بڑھاپے میں جا کے اللہ نے اولاد دی ابراہیم علیہ الصلاة والسلام اللہ سے اولاد مانگتے رہے مانگنا نہیں چھوڑا اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی ہے آج ہم ایک دن اور دو دن تین دن دعا کر کے پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا اللہ میری نہیں سنتا یہ شیطان کا خیال آپ کے اندر آیا ہے شیطان کہہ رہا ہے اللہ میری نہیں سنتا کیوں نہیں سنتا اللہ کیوں ایسی باتیں کہتے ہو اللہ پاک تو سنتا ہے اللہ دعا کو بھی قبول کرتا ہے لیکن میں اتنے دن سے مانگ رہا ہوں کیوں قبول نہیں ہو رہی یا تو میرے مانگنے میں کوتائی ہے آداب میں کوتائی ہو سکتی ہے یا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس دعا کے ذریعے سے میری مسئبت کو دور کر رہا یا اس کا نعم البدل اللہ نے اور مجھے عطا فرمایا ہے کیا پتہ کل جو چیز ملی ہے وہ میری انہی دعاوں کا نتیجہ ہو جو اتنے عرصے سے میں میں مانگ رہا ہوں کیا پتہ جو مسئبت ایک دم سے ٹل گئی ہے سخت خطرات آئے تھے لیکن اللہ نے کرم فرمایا یہ میری ان دعاوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی کسی نہ کسی درجہ میں دعا قبول ہوتی ہے اور اگر آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جناب متبادل بھی کوئی شئے ملی نہیں ملی مسئبت بھی ٹلتی نظر نہیں آ رہی تو تب بھی آپ کو اللہ سے اپنا تعلق نہیں توڑنا چاہیے آپ یہ کہیں کہ اس میں میرا امتحان ہو سکتا ہے میرا امتحان ہو سکتا ہے اللہ پاک سے مانگیں کہ اے اللہ اگر تو ناراض مجھ سے نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں البتہ تیری رحمت اگر مجھے مل جائے تو میں اس کا زیادہ مستحق ہوں میں کمزور ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تصور تو کیجئے آپ علیہ السلام کا کیا کوئی گناہ کوئی قصور کوئی غلطی ہو سکتی نہیں طائف میں آپ علیہ السلام کو لوگ لوہان کیا گیا کون سے جرم کی سزا تھی کوئی جرم نہیں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی غلطی نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جب لوگ لوہان ہو گیا آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا مانگی اے اللہ اگر اس حال میں یہ جو میری حالت ہے اے اللہ اگر تو ناراض ہے تو تو مجھ سے راضی ہو جائے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے میرے پر امتحان اور آزمائش ہے تو اے اللہ میں تجھ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں مجھے اپنی رحمت عطا فرما تو مانگنا نہ چھوڑے مانگنا نہ چھوڑے بار بار مانگیں بار بار مانگیں خوراسان کے گورنر تھے انہوں نے حکم نامہ جاری کیا اور یہ پولیس کو حکم نامہ جاری کیا کہ بھئی رات کو گشت کیا کرو دیکھا کرو اور مسافر لوگ لٹ جاتے ہیں کوئی چوری چگاڑی نہ ہو کوئی چور نہ ہو ایک رات میں تین چور چار چور پکڑے گے چار چور پکڑے گے بادشاہ کو اطلاع دی کہ بھئی ہم نے چار چور پکڑ لیے چنانچہ وہ چار چور بادشاہ کی خدمت میں صبح پیش کیے جائیں گے اور بادشاہ جو سزا دے گا اب رات ایسا ہوا کہ ان چار چوروں میں سے ایک چور بھاگ گیا اطلاع بادشاہ کو دے چکے تھے کہ جناب چار چور ہیں ان چار میں سے ایک تو بھاگ گیا ہے اب بادشاہ تو ہمیں مارے گا ڈانٹے کا سزا دے گا کیوں بھاگ گا بھائی تو لہٰذا بھائی ایک اور بندہ پورا کرو چنانچہ وہ رات کو باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک آدمی جا رہا تھا کوئی مسافر ایک لوہار تھا اس کو پکڑ کے لے آئے اور چوتھا چور اس کو بنا لیا اور صبح کو بادشاہ کے سامنے چار چور پیش کر دی بادشاہ نے تفتیش کچھ بھی نہیں کی اس لیے کہ اعتماد کر لیا اعتماد کر کے بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا رات کو خواب میں بادشاہ دیکھتا ہے کہ چار جوان آئے اور بادشاہ کی چار پائی کو چاروں کونوں سے چاروں پائیوں سے پکڑ کر جنجوڑ رہے جنجوڑ رہے اور چرپائی الٹانا چاہتے ہیں ایک دم سے بادشاہ کی آنکھ کھلی لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھا اور پھر دو رکعات نماز نفل پڑھ کے پھر بادشاہ اللہ سے بانگ کے سو گیا اور اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے آنکھ لگی تھے پھر سے یہی خواب آیا کہ پھر سے دیکھ رہا ہے کہ چار آدمی آئے اور چار کے چار آدمی اس کے چار پائیوں کو پکڑ کے جنجوڑ رہے اور قریب ہے کہ چار پائی کو الٹا دے پھر اٹھ گیا پھر بادشاہ نے دو رکعات نماز نفل ادا کی نفل ادا کر کے پھر سو گیا تیسری مرتبہ پھر اسی طرح ہوا چوتھی مرتبہ پھر اسی طرح ہوا چار مرتبہ ایک ہی بات جب خواب میں آئی تو بادشاہ نے سوچا کہ ضرور کوئی مظلوم ہے یہ کسی مظلوم کی آہ لگ رہی ہے اقل مند آدمی اقل مند آدمی دانا اور سمجھدار آدمی کیا کیا کرتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ مجھے جنجوڑا جا رہا ہے شاید یہ میرے کسی قصور کی سزا ہو شاید کسی کی بدعا متوجہ ہو رہی ہو ہم یہ کہتے ہیں نہیں تو خواب تو آتے ہی رہتے ہیں زمانے کے ہواچ ساتھ ہوتے رہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو چار چوکیدار کھڑے کر دیتا کھڑے ہو جاؤ بھئی آؤ دیکھو کوئی میری چار پائی نہ اُلٹے پکڑ کے رکھنا لیکن اللہ حوالہ تھا وہ بھی اور اس نے بھی جب یہ دیکھا چار مرتبہ تو اس نے جیلر کو بھلوایا جیل والے سے پوچھا کہ بھئی جیل میں کوئی مظلوم بے گناہ تو قیدی نہیں ہے اس نے کہا میرا کام تو یہ نہیں ہے تفتیش کرنا میرا کام تو نگرانی کرنا ہے مجھے تو نہیں معلوم کہا قیدیوں کا کیا حال ہے کہاں سب کے سب سوئے پڑے ہیں رات ہی کو البتہ ایک آدمی نماز میں لگا ہوئے ہیں اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دو رکاتیں پڑھ کر پھر سجدے میں جاتا ہے اور گھڑ گھڑاتا ہے اور روتا ہے چیختا ہے اور پتہ نہیں کیا اللہ سے مانگتا ہے پھر جناب دو رکاتے پڑھ کے پھر سجدے میں جاتا ہے پھر گھڑ گھڑاتا ہے پھر چیختا ہے بادشاہ نے رات ہی کو کہاں اس کو لے ہو میرے بس بادشاہ نے جب طلب کیا تو اس شخص سے تفتیش کی تو اس نے بتایا کہ سر میں تو بے گناہ ہوں اور یہ ویسے ہی مجھے پکڑ کے لے آئے میں تو اپنا سفر صغیرے صغیرے جاری کر کے جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے چور سمجھ کر پکڑ لیا بادشاہ سلامت نے کہا کہ اچھا بھائی تین باتیں ہماری طرف سے آپ کو پیش ہیں قبول فرمالیں پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے معاف کر دیں کاٹھی کے معاف کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ہزار درہم آپ کو گفت کے طور پر دے رہا ہوں یہ قبول فرمالیں کاٹھی کے یہ بھی قبول ہے کہا تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ جب بھی آپ نیک آدمیوں کوئی مشکل پیش آئے تو میرے پاس آنا تو اس شخص نے کہا یہ بات قبول نہیں یہ بات قبول نہیں ہے پہلے والی دو باتیں قبول ہیں آپ کو معاف بھی کر دیا آپ نے جو گفت مجھے دیا وہ بھی میں نے لے لیا لیکن جب مشکل پیش آئے تو میں آپ کے پاس آؤں یہ قبول نہیں ہے کہ کیوں قبول نہیں ہے کہ میرے پاس آپ سے زیادہ طاقتور ذات موجود ہے کہ وہ کون ذات ہے کہ جو ذات رات کو چار مرتبہ آپ کی چرپائی کو الٹانا چاہا میں اس ذات سے اپنا تعلق جھوڑے ہوئے ہوں اور میں نماز کے ذریعے سے اپنا ہر مسئلہ اس سے حل کروا لیتا ہوں تو مجھے تیرے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے میں اس ذات کو چھوڑ کر تیرے پاس آؤں تو یہ بندگی نہیں رہے گی بندگی کے اصول کے خلاف ہے بندگی کے اصول کے خلاف ہے تو اس لیے مجھے جب بھی اپنی حاجت پیش آتی ہے میں اسی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں اسی اللہ سے مانگتا ہوں وہ میرے کام کر دیتا ہے تو مجھے بتاؤ جو اللہ اس شخص کے کام کر سکتا ہے آج میرے اور آپ کے کام کیوں نہیں کر سکتا لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اس اللہ سے خالص ہو کر مانگیں اسباب فلان 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 کسی پر نظر نہ رہے نظر صرف اور صرف اللہ پر ہو اسباب اختیار کرنا مانا نہیں ہے توقل اور بھروسہ اللہ پر رہے نمبر دو مانگنا چھوڑنا نہیں ہے چیز نہیں ملی ہے کئی دن سے مانگ رہا ہوں مہینے ہو گئے نہیں نہیں مانگنا نہیں چھوڑنا اللہ باگ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے حاجت کو پوکورا کرتا ہے جب تک بندہ جلدی نہ کرے جلدی نہ کرے جلدی کیا ہے آپ نے آپ سے پوچھا گیا فرمایا جلدی یہ ہے کہ چند دن دعا مانگے اور پھر اس کے بعد دعا کرنا چھوڑ دے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی یہ جلدی ہے جلدی نہ کرے تو ایک تو خالص اللہ سے امید لگائے اللہ سے امید لگائے اور اتنی امید لگائے قوی یقین ہو کہ جناب اللہ تبارک تعالی مجھے عطا کرے گا اور دوسرا یہ کہ اللہ جل جلالہو اللہ جل جلالہو سے اتنا اپنا ربط ہو کہ آدمی بار بار مانگے بار بار مانگے تو پھر دیکھو کس طرح سے اللہ مشکلوں کو حل کر رہا اور تیسری بات یہ کہ نماز کو ذریعہ بلائے نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگے دو رکعات نماز صلی اللہ حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگے جس طرح سے آپ اپنی نورون نوکری کے کاروبار کے دیگر اسباب اختیار کرتے ہو اور آپ کسی کو درخواست دیتے ہو کہیں اپنی سیزی جمع کراتے ہو یہ اسباب ہیں اسی طرح سے دو رکعات نماز صلی اللہ حاجت پڑھنا بھی تو سبب ہے اس سبب کو کیوں نہیں اختیار کرتے ہو اس سبب کو بھی اختیار کر لے دو رکعات نماز صلی اللہ حاجت پڑھ کے اچھی طرح سے بابوزو ہو کر آدمی آئے اور دو رکعات نماز صلی اللہ حاجت پڑھے پھر انسان اللہ کی حمد و سنا کرے اور اس کے بعد دروش نہیں پڑھے حاجت ہے یہ پڑھے اور مسنون دعاوں کی کتاب میں یہ دعا لکھی بل جائے گی دعا حاجت پھر اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت مانگے اور مانگتا رہے اور مانگتا رہے اور مایوس نہ ہو جب چیز نہیں مل رہی ہے کمزوری کی نسبت اپنی طرف کرے مایوس نہیں ہونا ہے مانگنے کو نہیں چھوڑنا ہے بس اوقات عجیب بات اللہ اپنے بندے کی دعا قبول اس لیے بھی نہیں کرتا اللہ کو یہ اٹھے ہوئے ہاتھ بھی اچھے لگتے ہیں آج اگر اس کو یہ چیز دے دی تو یہ کل پھر کہاں مانگے گا ایسا پیارا رب ہے ایسا پیارا رب ہے تو بس اوقات یہ دعا یہ ادا اللہ کو پسند آتی ہے اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے پھیلاتا رہے وہ وہ مالک ہے کہ جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے دنیا میں جس سے مانگو گے نا بار بار وہ ناراض ہو جائے گا اور جس سے نہیں مانگو گے نا وہ خوش ہوگا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ کسی سے مانگ کر دیکھو وہ راستہ ہی بدل دے گا آپ کا تو اس لیے اللہ وہ ذات ہے جس سے جتنا مانگو اتنا وہ خوش ہوتا ہے جتنا مانگو اتنا وہ راضی ہے جتنا مانگو جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے تو آپ تمام بزرگوں سے دوستوں سے ماؤں بھینوں سے سب سے میری درخواست ہے اپنی ہر مشکل اللہ کے سامنے پیش کیا کریں مشکل کشاہ حاجت روائہ اللہ ہی ہے مشکلوں کو دور کرنے والا صرف اللہ ہی ہے حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہی ہے اللہ ہی سے اپنی لو لگائیے اپنا تعلق اللہ سے بڑھائیے اللہ سے بڑھائیے اللہ سے اپنا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجئے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات اپنے اللہ سے مانگی ہر بات اپنے اللہ سے مانگی ہر چھوٹی بات بھی اللہ سے بڑی بات بھی اللہ سے چھوٹی پریشانی بھی اللہ سے بڑی پریشانی ہر پریشانی آپ اللہ سے مانتے ہیں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری بہمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہا کرتے تھے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور آپ کی خوبیوں کو اور آپ کے کمالات کو دیکھتا ہوں تو جی جاتا ہے سجدہ کروں جی جاتا ہے سجدہ کروں لگن میں دیکھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے تو پھر میں کہتا ہوں تجھو بھی اس اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے جس اللہ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جھکایا ہے تو یہ ہمارا مزاج ہونا چاہئے اللہ فاک مجھے بھی آپ کو سب قابل کی توفیق عطا فرمائے